سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ورکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کچھ دوں گی آج ہم ایک ایسی چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو میں نے آرڈر کی تھی آن لائن دراز سے اور یہ ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے میری نورمل ویڈیو سے تو اس میں میں آپ کو پروڈکٹ کا ریویو دوں گی کہ پروڈکٹ کیسی ہے یہ اصل میں بیک سٹیچر ہے جو کہ آپ کے پین کو ریڈیوز کرتا ہے پین ریڈیوز کرنے میں آپ کی ہلپ کرتا ہے اور سپائنل پین سپائنل لور بیک جو ہے آپ کے اس کے جو اکثر لوگوں میں پین سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ریڈیوز کرنے میں یہ بہت ہلپ فل ثابت ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے دراز سے آرڈر کیا تھا تو یہ آگیا ہے اور اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا چیز جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے یہ بیک پہ اس کا سارا پروسیجر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ اصل میں ہے یہ اس کا لیول ون ہے لیول ٹو ہے اور لیول تھری ہے تری لیولز دیئے گئے ہیں اس کو سیٹ کرنے کے کہ آپ کو اس کو تری لیولز پہ کس طرح سے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور آرک شیپ میں اس کو ہم کر کے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہیلپ فل ہے آپ کے سپائن کے پوسٹر کو ریلائن کرنے میں کافی ہیلپ فل ہوتا ہے کسی طرح سے ہماری سپائن پین جو ہے اس کو کس طرح سے یہ کام کرتا ہے یہ سب ہم میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی اس کے اندر سے یہ ٹھئی پارٹس ہیں ٹھیک ہے وہ نون ٹاکسک بوڈی ہے جو کہ کمپنی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی نون ٹاکسک پلاسٹک بوڈی ہے اور درمیان میں جو سمودھ سا سیلیکون ہے بلو کلر میں اس کو اس طرح سے سینٹر میں ہم نبونے فیکس کر لینا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ جتنی دہے بھی اس کی اوپر لیٹیں گے تو یہ آپ کو کمفرٹ دے گا آپ زیادہ دیر تک اس کی اوپر لیٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ درمیان میں جو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹ سے لگ رہے ہیں یہ اس کے میگنیٹک پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کی بیک پر پریشر پوائنٹس کو پریس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا پینٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس سے بنے ہوئے ہیں اوپر کو اس کے یہ تھری سٹیپس ہیں ان میں ہم اپنا جو ہے اس کو فیکس کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس سٹیپ پہ اس کو جو لیول ون لیول ٹو و لیول تھری ان کے باکس پہ مینشن کیا گیا ہے وہ ہم اس میں سٹ کر سکتے ہیں کہ لیول ون پہ ہم نے کرنا ہے لیول ٹو پہ کرنا ہے یا لیول تھری پہ کرنا ہے تو یہ اس چیز کے بارے میں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے تھوڑی سی ہارڈ اس کی باڈی ہے تھوڑا زور لگا کے اس کو فکس کرنا پڑا ہمیں بٹ یہ سپائنل جو پین ہے نا اس کے لیے بہت بیسٹ اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو لیول ون پہ اڈیسٹ کیا ہے تو یہ اس کا اتنا سا کروایا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو وہ لیول ون تھا پہلے جو ہم نے اس کو فکس کیا تھا اب لیول ٹو پہ ہم نے اس کو فکس کیا ہے تو لیول ٹو پہ دیکھیں تھوڑا سا کرو اس کی آرگ شیپ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے تو ابھی جو بیگنرز ہیں ان کو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ ابھی لیول ون ہی یوز کریں اچانک سے لیول ٹو لیول ٹری پہ نہ جائیں کیونکہ اس سے آپ کے سپائنل پر تھوڑا سا پریشر زیادہ پڑے گا اور اگر آپ کو پہلے سے بہت زیادہ تکلیف ہے تو وہ آپ شاید بردارست نہ کرسکیں تو بیگنرز کے لیے لیول ون بیسٹ ہے اس کے بعد جب آپ اس کے تھوڑے سا یوز ٹو ہو جائیں اور آپ دیکھیں کہ اب آپ کو تھوڑا سا اس میں سکون ملنے لگیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ لیول ٹو اور پھر اس کے بعد لیول ٹری پہ جیسے جیسے آپ کو سکون ملنے لگے اور پین ریڈیوس ہونے لگیا آپ کا تو اس حساب سے آپ اپنے کمفرٹ کے مطابق اس کو یوز کر سکتے ہیں لیول ٹری میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا فکس کر کے دکھا دیتیوں کہ لیول ٹری میں کیسے ہے تھوڑا سا ہارڈ ہے اس کو آپ تھوڑا زور لگا کے ہی یوز کریں گے لیول ون لیول ٹو اور پھر یہ لاز میں لیول ٹری تو لیول ٹری میں تھوڑا سا اس کا کرو جو ہے آرک شیپ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سپان پہ جو ہے وہ زیادہ پریشر پڑے گا اور وہ تھوڑا سا ظاہر ہے اونچھا ہو جائے گا بیلنس آپ کا پوسٹر جو ہے تو آپ اس لیے ابھی سٹارٹ میں آپ جب فرس ٹائم جی یہ باکس کیوپ پر اس کی ساری انسٹرکشنز پہ لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے لیول ون ٹو اور ٹری پہ کیا ہوگا یہاں پہ پرڈکٹ کے جو فیچرز ہیں ان کو بھی منشن کیا گیا ہے کہ کس قسم کی یہ پرڈکٹ ہے اور کس طرح کس کے لیے سوٹیبل ہے یہ مین اور وومن دونوں کے لیے سوٹیبل پرڈکٹ ہے اس پہ آپ کو ساری ڈیٹیلز ٹرے ہیں وہ باکس پہ مل جائیں گی اوورال جو بھی ان کی ڈیٹیلز بکرہ دی گئی ہیں یہ آپ خریب سے بھی دیکھنے جو اس کی میگنیٹک پوائنٹس ہیں اور یہ سیلیکون کی جو اس کی یہ شیٹ سے لگی ہوئی ہے سینٹر میں یہ آپ کو جتنی دیر بھی آپ اس کی اوپر لیٹیں گے اس کو آپ کو کمفرٹ زون دے گا یہ اور کافی اچھی پروڈک لگ رہی ہے اور آپ لوگ ضرور لیں اور ٹرائے کریں اور ضرور بتائے گا یہ آپ کے ضروری نہیں کہ آپ اس کی اوپر لیٹ کے ہی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ آفس میں ہیں کار میں شاپ میں جہاں بھی ہیں آپ اپنی چیئر پہ بیک پہ رکھ کے لیول ون پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو جن لوگوں کا آفس وقت زیادہ ہوتا ہے سارا دن چیئر پہ بیٹھنے کا کام ہوتا ہے تو وہ آپ اس کو ضرور یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ رکھ کے اور آپ کو بہت سکون مل جائے گا اگر آپ کو سپائن کا پین ہے لور پین ہے بیک میں تو آپ کو پین بھی فتم ہوگا اور کرسی پہ بیٹھ کر ہم اس کو یوز کریں تو ہمارا پوسٹر بھی کافی حد تک اس سے مینٹین ہو سکتا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کے لئے ہیلپفل ہے یا آپ لوگوں کو یہ پروڈکٹ کیسی لگی تو ضرور بتائیے گا تو کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کے انتظار رہے گا اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تینکیو سو مچ انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے